عارف گینکمی سوست جیون کا آدھار ادھر جب سے مجھے خوش ہوا ہے میں ترہ ترہ کی بیماریوں کے نام سنتا رہا ہوں اور ان کے روگی بھی پرائے آپ دن پرتی دن بڑھتے جا رہی ہیں شریرک وشیشک کے اس انو سندھان میں برابر لگی ہیں اور نئی نئی عوشتیوں کا عوشکار تیجی سے کر رہی ہیں پر وہیں پرانی کہاوت یہاں چریتات ہوتی ہے کہ مرج بڑھتا گیا جو جو دوا کی ابھی وشیشک اپنے پہلے انو سندھان پر پوری پرسنتا منا بھی نہیں سکے کہ دوسرے روگ کی بھیانکتہ ان کے سامنے پرگٹ ہو گئی اور پھر وہ ان کے انو سندھان میں لگ جاتے ہیں کہنے کا تاتی پر یہ ہے کہ وشیشک گیا روگ نوانارت ترہ ترہ کی عوشتیوں کا عوشکار ہم روگ اتپتی کے قرد ڈھونڈ رہی ہیں پر منشک کو نیروگ بنانے میں وہ پرائے اسفل ہی رہے ہیں وہ برابر اس بات کا دنڈورہ پیٹتے ہیں کہ سنسان میں ترہ ترہ کے وشاکت کتانوں کی اتپتی ہی اس کے پر دھان کارن ہے اور وہ ان کتانوں کو مارنے میں ہی سن لگنا ہیں پر اپنی اصلی کتانوں کو ڈھونڈنے ہم ان پر ادھکار پانے کی بات سوچ دینے پرنام یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنوں دن وہ بھن نیروگوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں یادی ہم نیروگ ہونا چاہتے ہیں اور آنے والی سنتتی کو بھی پرتبہ شاری ہم سکھی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آنترک کتانوں کا وناش کرنے کی اٹل پرتگیا کرنی ہوگی آپ کہیں گے کہ آنترک کتانوں کیا ہیں اور انہیں کیسے مارا جا سکتا ہے آج کے ویجیانے کس بات پر وشاش رکھتے ہیں کہ روگت پتی باہے کتانوں اسیم دوشید کھان پان ایم میشرت خادر پدارتوں کے دورہ ہوتی ہے پر یہ ان کا نرہ بھرمہ ہے روگت پتی کے سہائے کیے بھلے ہی ہو سکتے ہیں پر مول کارن یہ نہیں ہے روگت پتی کے مول کارن ہے انتہ کرن کے کلشت وچار ایم اصد اچاروے وار یعنی ہم اپنی بھاؤناوں کو پوٹر بنائے رکھیں تو روگ ہم سے کوئی سو دو دائے سکتا ہے پر اتنا کہنے سے آج کے لوگ یہ ہے ماننے کے لیے کدابی تیار نہیں ہے کہ یہ وچار سکتے ہی ہیں آج کا یوگ بھوتک ویجیان کے پیچھے دیوانہ ہے اور ہر چیز کو ویجیانک دریشتی کون سے دیکھتا ہے تو تھا جب تک اس میں ویجیانک طور پر ستیتہ نہیں پاتا وہ ہمارے وچاروں سے سہمت نہیں ہو سکتا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پورواج ادھیک دوردرشی ایم ویدوان تھے اور وہ اپنی ستھیتی پونتا سمجھتے تھے ہمارے پورواج شریر کی بناوٹ ایم اس کے سنائیوں سنچالن سے پورن پرچت تھے آج کا ویجیان کتنا بھی آگے بڑھ جائے پر ویشاریرک جیان آج کے ویجیانکوں کو پرابت نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بہت اکوادی ہیں آج کے پر مکھ شریر ویجیانویتہ یہ بتانے میں پورن اسمرت ہیں کہ کون سی سنائیوں میں ویکار آنے سے کون کون سا روگت پن ہو سکتا ہے پر آج بھی کچھ انہیں گنے آئیر وید آچارے تتہ حکیم ہیں جو ناڑی دیکھ کر ہی شریر ویکار کے قارن اہم اپچار بتا سکتے ہیں کنٹو ہزار ڈگری پرابت آدھنک ڈاکٹر پورے شیر کی جانج کرنے کے پچھات بھی پورن روپ سے روگ اور اس کی اتپتی کے قارن نہیں بتا سکتے اتا کہنے کا تات پر ہے کہ ہمارے پوروز شریرک ویکاروں کی اتپتی کے قارن ہیں وہ ان کے اپچار کا پورا انبھو رکھتے تھے ہم لوگوں کی یہاں کہاوت پراجیت ہے سانچ برابر تپ نہیں جھوٹ برابر پاپ جاکے ہردے سانچ ہیں تاکہ ہردے آپ یہ پورانی کا آوت سبھی جانتے ہیں پر اس کی اپیوگتہ پر دھیان نہیں دیتے ستھ ہمارے شیر اہم پریوار کے رکشات ایک اموغ منتر ہے یعنی ہم اس کا من وچن اہم کرم سے پارن کریں تو دیہی کے بھوتی کے اہم دیوی کے پرکوپوں سے بچ سکتے ہیں تتہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں ستھ وحک وچ ہے جسے دھارن کرنے سے دنیا کی ساری آپداؤں اہمی پتھیوں سے مکتی مل سکتی ہے یا ایسا کہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے تک سے ڈریں گے یعنی ہم ستھ کے وپریٹ اچرن کرتے ہیں ارثات ستھ کا پالن کرتے ہیں تو ساری وپتھیوں کا آوہن کرتے ہیں ستھ دوارا کرودھ لوب دویشک گھرینہ انسا آدھی وکار اتپن کرنے والے بھاو من میں اتپن ہوں گے جس سے ہم دکھ ہی بھوگیں یہ تو آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ یعنی دھنی مانی وکتی سکھ سے رہتے ہیں اور ان کا شیر سکھی نہیں رہتا انہیں ترہ ترہ کے روگ گھیلے رہتے ہیں چاہید ہی کوئی ایسا دھنی وکتی ہو جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو اور ڈاکٹروں کی یہاں اتیا جی کہ دھن اپیائی نہیں ہوتا ہو دھن ہینوں کے گھر بھی بیماریاں آتی ہیں پر کم اور آتی بھی ہیں تو تھوڑے سمیں کے پچھاتی چلی بھی جاتی ہیں یہ تو بیماری ہمارے سبھاؤ تحت کرم کے انساریت پر ہوتی ہے امیروں کے گھر بھئی مانی تحت اسی طرح کی انیک سوارتھ پرتہ کے ادھارن ملتے ہیں پر دینوں کے یہاں اتنی بیماری نہ ہو کر کے دکانشتہ سچائی اور امانداری ہی ہوتی ہے گریب اپنے گاڑے پرسینے کی کمائی کھاتا ہے اور امیر اپنی ولاستہ کا جیون میں تیت کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں روگ اور اس کی ادھپتی کا کیا سمبند ہے سمبند ہے وشیشتہ مہاتمہ بودھ آدھی ہمارے پورجوں نے جو نیم اپنے سماج کے لیے بنائے ہیں ان سے صد ہوتا ہے کہ جھوٹ ایرشاد بیش کرود تتھا استیا آدھی جتنے بھی مانس وکار ہیں ان کے سمن سے ہی شریر من اہم بدھی میں وکار اتون ہوتی ہیں اور ان سے بیماریوں کو اتپتی ہوتی ہے یدی آپ کہیں گے کہ نہیں اس سے بیماری ہونے کا کوئی کارن نہیں ہو سکتا نہیں تو میں تھوڑے میں اس کا پرمان دی رہا ہوں میں ہومیوپیتی سے سمبند ہوں میں نے انواب کیا کہ روگ کی ادھپتی ہیں اس کے اپچار کے ساتھن بھی نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعاوں کا پریوگر سوست شیر پر ہوتا ہے اور سوست شیریر میں اس دعا کی کھانے کے بعد جو جو لکشن پیدا ہوتے ہیں یدی اسی لکشن کے انسار کوئی روگی آئے تو اس کی دعا بہی ہوگی جو سوست شیر پر دی گئی تھی یدی کوئی روگی ادھیک جھوٹ بولتا ہے کرود کرتا ہے جتی ہے کامی ہے سبھاوک جیون نروا کرتا ہے اور ویسنی ہیں تو اس کے انسار ہی دعا دی جائے گی اور اس سے روگی کی کو سوست اللہ بھگا اب اس سے صد ہوتا ہے کہ اپیوکت درویسنوں کے قارن اتپن روگ کی دعا وہی ہوگی جو سوست شیر میں دی گئی تھی تو تھا ایسے ہی لکشن دکھائی دیئے تھے یدی آپ یہ سوچیں کہ اس پرکار کے طور پر اثروں سے اتپن دکھ کیول ہمیں ہی بھوگنا پڑے گا تو ایسی بات بھی نہیں ہے آپ کے بعد آنے والی سنتتی کو بھی دکھ بھوگنا پڑے گا ویک ایسی گرب میں سنتان ہونے کے سمیں یدی اس کی ماں جدی اہم کرودی ہوئی تو بچے کو اوشی پیٹ کی بیماری ہوگی اور اس طرح انہیں ویسنوں کے دوارہ بھی الگ الگ روگ ہوتی ہیں ان سب کا ادھارن دینے سے ایک لمبی کہانی بن جائے گی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یدی کوئی بھی کرود اوستہ میں بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو بچہ تدکال بیمار ہو جاتا ہے اس سے اس پرسٹ دیکھتا ہے کہ ہمارے سبھاؤ اہم ویچار ہی روگ اتپتی کے پر دھان کرنے یدی ہم واسطہ میں سکھی اہم نیروگ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ویچاروں بھاؤں اہم من پرویتیوں میں وشدھی ستیتا اہم کوملتا لانا سیکھیں اسی کے دوارہ ہم سکھی اہم سوست رہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ وشواش ہے کہ سکھ کا سادھن کیول دھن نہیں ہے اور اس لیے سب طرح سے دھن اپارجن کرنے میں ہی وہ اپنا بھلا سمجھتے ہیں فلسبروپ انہیں سک تو ملتا نہیں اپی تو ترہ ترہ کے جھمیلے پڑ جاتے ہیں اور جیون اشانتی میں ہو جاتا ہے یدی منشیے کسی اسادھے روگ کا شکار ہو گیا ہے یا نیم پرانے روگ سے پیڑی تھے تو وہے دوہ آدھی کا پربند تو کرے ہی ساتھ ہی ساتھ ستھے صداچار کے پالن اہم ستھے اصداچار کہ پرتیاک کا برت بھیلے اہار ویوہار ایم رہن سہن میں ساتھ وقتا لائے یدی یہ بھی ہونا کتھ ہی نہیں تو کیول ستھے پالن اور شد من سے عشر کا نرنتر بھجن اور من نہیں کرے روگ کتنا بھی یہ ساتھے ہو یدی وہ ستھے روپ سے ایسا کرے گا تو اس کے من میں شانتی آئے گی اور دھیرے دھیرے اسے روگ سے بھی مکتی ملے گی کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اٹال وشواش اور بھکتی پورک کی ہوئی تھوڑی سی پراتھنا سے بھی کٹھن روگ سے مکتی ہوئی ہے اور کرائی گئی ہے یدی ماں باپ کا کوئی سنبندھی کسی روگ کے نیوانات پراتھنا کرتا ہے اور یدی پراتھنا ستھے روپ سے کی جاتی ہے تو وہ عوشیہ سنی جاتی ہے تو تھا روگی بھی ایکتی سوسط ہو جاتا ہے دوسروں کے لئے پراتھنا کرنے کے دیتی ہر دھرم اوی لمبیوں میں ہیں ہم لوگوں کے یہاں مہاں میں چنجے چنڈی پاٹھ اور گریہ دوش نیوانات جب پاٹھ کرائی جاتے ہیں جس سے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ لاب اٹھاتے ہیں لوگوں کا وشواش منطر پر سے اٹھتا جا رہا ہے اس کا وشیش قرآن ہے کہ جن کے دورہ یہ جب پاٹھ کرائی جاتا ہے وہی واسطہ میں ارشر دھالو دمبی اور ستی وادی ہوتے جا رہے ہیں منطر کا پرباہ بھی نہیں ہو پاتا یدی منوشی سے ہم اپنے تتھا دوسروں کے لئے پراتھنا کرے تو اس سے چیر ستھائی لاب اوشی ہوگا بہتا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشر انیائی ہے یا امک ویکتی کی پراتھنا بھی نہیں سنتا امک کے پریوار کو اس میں ہی اٹھا لیا یدی بھی اس نے لاکھوں منتے کی تھی پر واسطہ میں اس نے منتے کی تھی یا نہیں اس کی پراتھنا ستھ ساتھ قیم مرمش پرشیت تھی یا نہیں یہ کوئی نہیں بتاتا میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یدی کوئی ستھ آچرن کرنے والا شدہ حدے سے کسی کے لئے پراتھنا کرے تو پراتھنا اوشے سنی جاتی ہے پراتھنا کا پربھاؤ پراتھنا کرنے والے پر ہی نرفر کرتا ہے اسے سیم گیا تو جاتا ہے کہ اس کی پراتھنا سنی گئی یا نہیں بابر اور ہمائیوں کی بیماری اور سواست لاب کی بات تو اس کا پرتیکشن پرمان ہے ایک بار میری چھے ورش کی بچی ٹائفائٹ سے پیڑی توی اور دو چار دنوں میں ہی اس کے موہ سے جتا پکھانے کے ساتھ کھون آنا چرو گیا ٹائفائٹ کا یہ بہت بڑا چنتہ جنہ کے لکشنے میں نینتر اس کے لئے پراتھنا کرتا تھا پر ہدے میں بھے بنا رہتا تھا ایک دن کھون نہیں آیا کہ پھر کن تو پھر بھی میرے من میں کافی بھے بنا ہوا تھا پراتھنا کرنے بیٹھا تو من بہت شان تھا میں نے من میں دھیرے دھر کر کے ایشر کی ایکاگرچی سے پراتھنا کی اور پراتھنا سے اٹھا تو من میں شانتی اہم ساس کا انبہ ہوا کچھ دیر بعد بچی نے ادھک ماترہ میں کھون کا ومن کیا گھر کے لوگ گھبرا گئے اور پناہ ڈاکٹر کو بلانے کے لئے کہا یہ تو بھی یہ گھنٹے پوری ڈاکٹر مہودے اسے دیکھ کر کے گئے تھے میں نے انہیں بلایا نہیں اور شانت اہم ساس بھرچی سے گھر کے لوگوں کو بھی سانتنا دے کہ ایشر سب بھلا کریں گے ایشر کی کرپا اس رات کے بعد بچی کو کھونہ نہ بند ہو گیا اور دو چار دنوں میں سوست ہو گی اس سے وشواش ہوتا ہے کہ پراتھنا کا پربھاو اوشے پڑھتا ہے کین تو اس میں وشواش تتھائی کا کرتا ہوں سندے اوشواش اور پرکشہ کے لئے کی گئی پراتھنا تو پراتھنا ہی نہیں ہوتی میرا تو ویقتیگت ویچار یہی ہے کہ ہر ویقتی کو ایشر پراتھنا سے کسی بھی سمیشانتی پرابد ہو سکتی ہمارے پوروچ ہزاروں ورشوں تک سوست جیون میں دیت کرتے تھے جبکہ ہم سو ورش بھی نہیں جی پاتے ایسا کیوں کیونکہ ہمارے اور ان کے رہنسین ایم آچار ویچار میں پریابت پریورتن ہو گیا ہے ہم ساتھ وقتہ سے بہت نیچے اتر کر کے تامسک بھومی پر آگے ہیں یدی آج بھی ہم پوروٹہ چہرن کرنے لگے تب پناہ اتنے ہی سمیہ تک جینے کا دعوہ کر سکتے ہیں ہماری ایشر سے پراتھنا ہے کہ وہ ہمیں ستیتہ ایم ساتھ وقتہ کا جیون پر دان کریں چاہت ہی سبھی پاٹھک بندھوں سے بھی میرا نمیدن ہے کہ سبھی لوگ ستیتہ ایم شدھتہ کا پارن کریں تتھا ایشر بھجن کو اپنے دینک جیون میں ستاندے جس سے کیول وہ ہی نہیں ان کی آنے والی سنتتی بھی نیروگ اور سکھی جیون میں دیت کرنے والی ہو آرگ ینک میں پرانہ ایام تتھا اس سے سست کی سرکشہ مانو جیون کی سرکشہ تتھا آرگ پرابطی کے لیے ہمارے تپ پوت رشی مہیرشیوں نے انیک اپائی شاشتروں میں نردست کی ہیں ان میں پرانہ ایام کی سادھنا بھی ایک مہت پورن پائے ہیں یہ کیول دھارمی کنسٹانوں کے لیے رہی نہیں ہے اپیتو شیر کی شدھی تتھا آرگ یا لاب پورک دیر کے جیون کی پرابطی کے لیے بھی ہے اس کی پیوگتہ تو اس سے صدح ہے کہ اس کا وشلیشت ورنن اپنی شدوں پانتانجل آدھی یوگ گرنٹھوں چکچسا گرنٹھوں تتھا پرائیہ سمست پرانوں میں انے کتر چرچت ہے شروض سمات پرتیک کرمکانٹ کے پرارمبہ میں پرانہ ایام ویدھان کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ دینک کرتی سندھیا وندن آدھی تتھا ویوید سنسکار یگیو آدھی میں پراثمتہ پرانہ ایام کا ہی وینیوگ کیا جاتا ہے یہ تو ہوا اس کا ادھیاتمک پریوجن کنٹو کیول اسی پریوجن کے لیے ہی نہیں کیا جاتا ابھی تو اس سے شیر کی شدھی تتھا آرگ پورک دیرگ جیون کی پرابطی بھی ہوتی ہے حتی اس مہیمہ میں شیر رکشک پرانہ ایام کے وشے میں جانکاری پرابط کرنا پرتیک مانو کا پنیت کرتا بھی ہے پرانہ ایام شبد دو پدو کے یوگ سے بنا ہے پران اور آیام ان دونوں پدوں میں دیرگ سندھی کرنے پر پرانہ ایام شبد کی نشپتی ہوتی ہے یہاں پران شبد کا ارث ہے اپنے شیر سے اتپن وائیو اور آیام کا ارث ہے نیروت کرنا حتیات پران وائیو کو روکنا جیسا کی کورم آدھی پرانوں میں کہا گیا ہے پران وائیو کا نیروت کرنا ہی پرانہ ایام ہے پرانہ ایام آسن بھد ہو کر کے کرنا چاہیے پتنجل یوگ درشن میں اس کا پرمانک اور وشیسٹ لکشن کی دیا گیا ہے پرمانہ ایام پرمانہ ایام پرمانہ ایام یہ پرانہ ایام اور کہیں پرمانہ ایام اور کہیں پانچھو وائیو کا ایک ستھان میں دھارن پرانہ ایام مان گیا ہے اتنا ہی نہیں کہیں کہیں تو دس پرکار کے وائیو کا کرم سے ابھیاز کرنے پر پرمانہ ایام پرمانہ ایام پرمانہ ایام ہوتا ہے وہاں بھی پرثم بھائیو پرانہ دسوں کا پربھو ہوتا ہے اس پرکار پرمانہ ایام کا وچار کرم چاہیے کورم شیو اور اگنی پرانوں میں کیول پران کے ہی آیام میں نیردیشت ہے بودھائین دھرم ستر ورطی میں سوانس نیرد ماتر پرانہ ایام کا آگیا ہے اسی پرکار شانڈیلی اپنشت سکند مارکندے پرانوں میں پران اپان وائیو کا نیرد پرانہ ایام کا آگیا ہے جیسا کی تت ستھانوں میں پرانہ ایام کا لکشن اس پرکار بتایا گیا ہے پران اپان سما یوگ پرانہ ایامہ وہوتی پرانہ اپان نیردہسٹ پرانہ ایام پر کیرت دی پرانہ اپان نیردہسٹو پرانہ ایام اداہرت اب آئیے پرانہ اپان سماان ادھان اور ویان ان پانچ وائیو کے نیرد پر ویچار کریں جیسا کی وشامتر کلپ میں ندیسٹ ہے کی انگلی سے ناسکا پٹ کو بند کر کے پانچ وائیو پرانہ ادھے کے نیرد سے دھیرے دھیرے نشبد ہونے کو پرانیام جاننا چاہئے ان پانچ پردھان وائیوں کے اترکت وید ویاشتی نے شیو اور اگنی پران میں شریر سنچالنہیتو پانچ اور نمین وائیوں کا سماویش کیا ہے سم ملا کر کے دس وائی ہو جاتے ہیں اپیوکت پانچوں کے اترکت ناغکورمک کرکل دیو دیت اور دھننجے نمک پانچ وائیو شیر میں بھند کاریوں کے لیے پروائی تو ہوتی ہیں ان میں دھننجے وائیو شیر میں سرویہ پی ہے ان کا کرم سے ابھیاز کرنے پر پرمان وان پرانیام ہوتا ہے اسی کی پسٹی سکند پران میں بھی ہوتی ہے وہاں کہاں گیا ہے سب اور وچن کرنے والے پران آدھی وائیو کا گروہ کے دورہ اپدیشت رہی تھی سے جو ایک دیش میں دھارن کیا جائے وہی پرانائیام ہے ہاتھ یوگ پردیب کا کار نے کہا ہے کہ جب تک شیر میں پران آدھی وائیو ستھیت ہے تب ہی تک جیو کا جیون ہے پران وائیو کے نکل جانے پر مرن سنشتیت ہے حتی وائیو کا نیروت کرنا چاہیے اس سمبند ہمیں یوگ شاشتر کا دھارن دیتے ہوئی دھرم بیجان میں کہا گیا ہے کہ پران آدھی وائیو شیر کی پردھان شکتیاں ہوتی ہیں وہی سنسار کے رکشک ہیں انہیں وش میں کرنے پر انہیں سب دو سے سوتا ہی جیرن ہو جاتی ہیں ایسے پران ستھول اور شوکشم بھیج سے بھی دو پرکار کے ہوتی ہیں ان پرانوں کے اوپر ویجے پرابت کرنا ہی پران آیام ہیں پران آیام کی اپیوگتہ دھا اس سے شاری سواست آرگیا لاب شیر کی رکشہ کے لیے جس پرکار انہ کی اپیوگتہ ہوتی ہے شیرستر روگ ناش کے لیے جیسے اوشتیوں کا ونیوگ ہوتا ہے اسی پرکار شیرست باہری اور بھیتری باہی عبینتر روگوں کے سمول ناش کے لیے پران آیام کا پریوگ ہوتا ہے جیسا کہ کہاں بھی گیا ہے سمچت پران آیام دورہ سبھی روگوں کا ناش ہو جاتا ہے اور عویدھی پورک پران آیام کے عبیات سے سب روگ اتپن ہو سکتے ہیں اس میں وشیش روپ سے ہچکی خانسی اور سوانس کا پھولنا سیر کان ایم نیتر میں ویدنا آدھی انیک روگ اتپن ہوتے ہیں اس آشے کی پشتی بریہن ناردی پران میں بھی ہوتی ہے آچھے یہ ہے کہ متوالے ہاتھی کے سمان پران آیام کرتے سمیں پران وائیو کو اب بھیاس دورہ دھیرے دھیرے جیتنا آچھے یہ نتھا بھیان کر مہا روگوں نے کی سمباؤ نہ رہتی ہے یوگ شاشتران موڈت پدیتی سے جتھا گروہ کے دورہ اپدیشت پرامپرا سے کیے گے پران آیاموں سے سب روگ نشٹ ہو جاتے ہیں اور یدی اس کے وپریت آچرن کیا جاتا ہے تو روگ ہونا سنیش چیت ہے آتا پران آیام کرنے میں پرچین پرامپرا کا پارن عوشش ہے پرچین پرامپرا کے پارن میں ستھان اور کال آدھی کا دھیان دکھنا عوشش ہے جیسا کہ کہا گیا ہے پران آیام سادھنا میں اپیوکت ستھان کال پرمیتہار اور ناڑی شدھی وات پت کف کی عوششتہ ہے روگ ناش کے اطرکت مانسک سنپرن رکھنے میں بھی پران آیام کا مہان اپیوگ ہوتا ہے پران آیام کے نرنتر ابھیاسے چط میں کا گتا دی ہے اور اس کے لئے پتنجل پتنجلوکت اتھات کوشتگت وائیو ناش کا ناک کے پوٹو دوارا پران آیام کے بل سے ہی رشیگان دھیر جیوی ہوا کرتے تھے مہجی اتری نے رکھ شکول پروت پر سو ورش تک پران آیام کے بل سے کیول وائیو پان کرتے ہوئے ایک پار پر ستھتو کر کے تفسیہ کی تھی جیسا کہ شیرمت بھاگوت تتھا گھیرند سنیتہ میں کہا گیا ہے پران آیام سے آکاش گمن کی شکتی آتی ہے پران آیام سے سمول روگ ناش ہوتا ہے شکتی بڑھتی ہے مانسک سنتلن ٹھیک رہتا ہے جت میں آنند کی پرابتی ہوتی ہے اور پران آیامی سب پرکات سے نیروگ رہتے ہوئے سکھی رہتا ہے اتنا ہی نہیں پران آیام کے سیمن سے شیر میں پھے پھڑے کی شکتی بڑھتی ہے روڈھر کی شدی ہوتی ہے سمست ناڑی چکروں میں چترنے آتا ہے ایسے پران دائیک پران آیام کے سیمن سے سست ایم نیروگ رہ کر کے پرشارت چتوشٹیا اتھا دھرم ارت کام اور مکش کی کو پرابت کر کے مانو جیون کو سفل بنایا جا سکتا ہے آگے ہیں مانس روگ پرابوچید روگ بھیو ہے بھاری کام وات کی امد اٹھت نت مہ مول دکھ جھاری کرودھ پت کو تاپ چڑے تن ہو آئے تے بھاری کف اپارشن بردھ لو بھنیت ممتہ داد گھجاری ارشا خاج وشاد حرشیت گرہ گلگنڈ اپاری پرسک جرنی شیمن کٹیلا گست دست تا بھاری دم روہ اہم کپٹ مد دم بھی مان نہ روہ جاری ترستہ ادھر بھردھی جر مسر ایشنا تریوید تے جاری اوشتی کوٹی روگ نہیں ناست پیڑھی ستت بھاری ست گروہ ویدی سنجیونی داتا سرن گپال تمہاری موسیقی